ہماری ابزرویبر یونیورس 93.016 بلین لائٹر تک پھیلی ہوئی ہے اتنے بڑی یونیورس میں بلینز آف گلیکسیز اور ان میں ملینز آف پلانٹس موجود ہیں اور ان میں تھاؤزنڈ آف ہیبیٹیبر پلانٹس ہیں اور انہی ہیبیٹیبر پلانٹس میں ارث ہے جس میں لیونگ کریچرز ہیں اور وہ ایوولڈ ہو رہے ہیں بٹ کیا اس یونیورس میں ہم ہی زندہ ہیں کہیں اور لائف بھی ہے اس نیڈر پلانٹ کے علاوہ تو گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کیا ایلینز آکسیز کرتے ہیں یا نہیں اور کیا ہم اس یونیورس میں اکیلے ہیں ہماری ملکیوے گلیکسی میں ہی 5246 ایگزو پلانٹس ہیں ایگزو پلانٹس وہ پلانٹس ہیں جو سولر سسٹم کے باہر کسی اور اپنے ہو سٹار کو اوبڈ کرتے ہوں اور شاید ان پر لائف بھی ہو اب جو بات میں کہنے والا ہوں اس سے آپ کے ہوش اٹ جائیں گے کیپلر سپیس کارب نے 2600 ایگزو پلانٹس کو ڈسکور کیا اور ناسا کی کیپلر ٹیم نے اندازہ لگایا ہے کہ ہماری ہی ملکیوے گلیکسی میں تقیباً 500 ملینر پلانٹس اپنے ہو سٹار کے ہیبیٹبل زون میں ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ایگزو پلانٹس پر لائف کی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے ایک پلانٹ کو ہیبیٹبل ہونے کے لیے سب سے پہلے تو اس کو ہیبیٹبل زون میں ہونا چاہیے تاکہ یہ سیوٹیبل ٹیمپریچر کو آچیف کرے تاکہ اس کی سرفس لیکوڈ وارٹر میں ہو نہ کہ جمی ہوئی ہو پانی ہونا بہت ضروری ہے اس سے ہی تو لائف اٹ پر ایگزسٹ کرتی ہے اس کے پاس ایٹموسفیر ہونا چاہیے جسٹ لائک ارت ہوسٹار کا ماس بہت زیادہ نہ ہو اور اس پلانٹ پر لینڈ سرفس بھی ہونا چاہیے کیپلن نائنٹی ہمارے سن کے سائز جتنا ہی ہے اور اس کے پاس آٹس آ رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ہیبیٹبل زون میں نہیں ہے ٹائٹن پر ارت کے طرح ایٹموسفیر ہے لیکن یہاں پر نائٹروجن بہت زیادہ ہے یہاں اکسجن نہیں ہے اور یہ بہت ہی تھنڈا ہے اس کے سرفس پر ندیاں وغیرہ بھی ہیں یہاں سینکڑوں جیلے ہیں زمین کے علاوہ یہاں پر بھی بارش ہوتی ہے لیکن اس کی بارش میں پانی نہیں ہے بلکہ میتھین اور ایتھین ہے جو کہ ارت پر ایزا نیچر گیس کی صورت میں موجود ہے اور یہاں پر یہ لیکوڈ فارم میں ہے لیکن ہم تو ایکسٹر ٹیسٹل لائف ٹون رہے تھے یہ ٹائٹن کہاں سے آ گیا کیونکہ اس کی گہرائیوں میں لائف ہو سکتی ہے جو زمین پر موجود لائف سے بلکلہ ڈیفرنٹ ہو شاید وہ ہائیڈروجن کو انٹیک کرتے ہوں اور میتھین یا ایتھین کو چھوڑتے ہوں ہم ایلینز پر بات کر رہے ہیں بٹ ایلینز کا دو بڑی بڑی آنکھوں ایک بڑے سے سر والے جادو کی طرح ہوتے ہیں دیکھئے ایلین ایک ایکسٹر ٹیسٹل بینگ ہے چاہے وہ ایک چھوٹا سا مائکروسکوپک آرگریزم بھی ہو وہ ایلین کہلائے جائے گا لیکن ہمیں ابھی تک ایلین کا کوئی بھی سراخ نہیں ملا ہے پانچ سمتمبر انیس سو ستتر میں ایک سپیس پرو ووائجر وان ناسا نے لانچ گیا اس کو سولر سسٹم کو سٹیڈی کرنے کے لئے اور انٹرسٹیلی سپیس کو سٹیڈی کرنے کے لئے لانچ گیا گیا تھا انٹرسٹیلی سپیس دو ستاروں کے ایسٹر سفیر کے بیٹوین دسٹینس کو کہتے ہیں سٹارز بابل آف چارڈ گیس اور مینگنٹک فیلڈ سے سران ہوتے ہیں اس بابل کو ہی ایسٹر سفیر کہتے ہیں اور ہمارے سن کے ایسٹر سفیر کو ہیلیو سفیر کہتے ہیں ووائجر وان پر ڈیفرنٹ سینسلس لگے ہوئے ہیں لیکن اس پر ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے جس کو گورڈا ریکارڈ کہتے ہیں اس میں بہت ساری زبانوں میں گریٹنگز ہیں اور اس میں ادو بھی شامل ہے اسلام علیکم ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہومن ساؤنڈ، لافنگ ساؤنڈ، بہت ساری ارت کی مختلف جگہوں کی تصفیریں اور بھی اس میں بہت ساری انفارمیشن ہیں اگر کسی ایلینٹ کو یہ ملتا ہے تو وہ اس انفارمیشن سے ارت کے بارے میں جان پائے گا اور شاید ہم سے ملنے کے لئے بھی آئے پر کیا ہم یہ سب صحیح کر رہے ہیں کیا ایلینٹ فرینڈلی بھی ہف کریں گے ہم سے ملنے کے بعد یا پھر ہمیں ختم کر کے ہمارے ریسورسز کو استعمال کریں گے اور ارت کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے مسال کے طور پر اگر مارس پر ہمیں ایلینٹ ملتے ہیں اور ان کی ٹیکنولوجی ہم سے بہت پیچھے ہے تو اس صورت میں کیا ہم ان کے ساتھ فرینڈلی بھی ہف کریں گے نہیں بلکل بھی نہیں ہم ان پر ایکسپریمنٹ کریں گے جیسے ہم یہاں ارت پر دوسرے جانور پر کرتے ہیں اور اگر کوئی اڈوانس سیولیزیشن یہاں آئے تو وہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کی بجائے ہمیں اپنا گناہ ملا لے گی یا اگر وہ پیسفل ہوئے تو ہم پر ایکسپریمنٹ کرے گی کیونکہ ہم بھی تو خود کو پیسفل سیولیزیشن کہتے ہیں اور مسوم جانور پر ترہ ترہ کے ایکسپریمنٹ کرتے ہیں فار دا ویل فیر آف مینکائیڈ تو بھلا وہ ہمیں کیوں چھوڑیں گے اور شاید ایلینز اتنے زیادہ اڈوانس ہوں کہ وہ ہمیں چونٹی کی طرح سمجھتے ہوں ان کے لئے ہماری ٹیکنولوجی بہت ہی پرانی ہو آپ خود بھی سوچیں راستے پر چلتی ہوئی چونٹی سے کیا بات کریں گے نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ یہ لیس انٹیلیجنٹ کریچرز ہیں اتنے زیادہ اڈوانس نہیں ہے کہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں ان کے پاس اتنی زیادہ انٹیلیجنس نہیں ہے اور شاید ایلینز نے بھی ہمیں سیگنل بھیجا ہو شاید ہماری ٹیکنولوجی اس کو سمجھنے میں ناکام ہو ایپل اور میک کے بیٹوین 2019 میں ایک ریڈیو سیگنل کو سپورٹ کیا گیا یہ سیگنل سن کے قریب تقریبا 4.2 لائٹشیر کے فاصلے پر ایک سما ریڈ سٹارٹ پروکسیما سینٹوری سے آ رہا تھا اس سیگنل کو بی ایل سی ون کا نام دیا گیا یہ سیگنل ہمارے سیگنل کی طرح ہی تھا جو کہ سیٹلائٹس اور سپیشپ یوز کرتے ہیں پروکسیما سینٹوری کو ایک ارتلائک ایگزو پلانٹ پروکسیما بی اوربیڈ کر رہا ہے اور سائنٹیسٹ کو لگتا ہے کہ پروکسیما بی میں ایکسر ٹیسٹر لائف ہے جس کی سیٹلائٹس ہمیں یہ سیگنل دے رہی ہے پروکسیما بھی ہیبیٹیبل زون میں تو ہے لیکن اتنا بھی ہیبیٹیبل نہیں ہے پروکسیما سینٹوری ایک ریڈ ڈواف سٹار ہے جو کہ ایکسرے ریڈیشنز کو ایمٹ کرتا رہتا ہے اور پروکسیما بھی پلانٹ اس کو ریسیو کرتا ہے اس لیے یہاں لائف کو ہونا کافی مشکل ہے لیکن وہاں لائف ہو بھی سکتی ہے ابھی تک ہم اس سیگنل کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے شاید ایلینز اینڈرومیڈا گلیکسی سے دیکھ رہے ہوں جو ہم سے 2.5 ملین لائٹ یہ دور ہے اس سوٹ میں وہ ہمارے پیڑیلیوٹک پیٹ کو دیکھ رہوں گے اس پیٹ میں ہم ہومنز کیوز میں رہتے تھے جرموں کی خالوں کو پہنے ہوئے پتھر سے بنا ہوئے ہتھیاروں سے جرموں کا شکار اور کچھے گوشت کو کھاتے تھے اور اگر کوئی سپیشی جی اینڈزی ایلیون گلیکسی سے جی ہاں بلکل یہ وہی گلیکسی ہے جو بگ بینگ کے بعد یونیورس کے ایلی سٹیجز میں فارم ہوئی تھی جس کو جی ایلیون سپیس ٹیلیسکوپ نے ڈونڈا ہے جو کہ ملکی وے سے 32 بلین لائٹ یور دور ہے اور تب تو ارت بھی موجود نہیں تھا کتنا عجیب ہے کہ ہم زمین کو تباہ کر رہے ہیں اور دور بیٹھے ایلین کو ارت کی برد کا بھی کوئی سراغ نہیں اور شاید ایلین سچ میں اگزیسٹی نہ کرتے ہوں اس بڑی سی یونیورس میں ہم شاید اکیلے ہوں ایلین شاید دوسرے پلانٹ کی بجائے یہاں زمین پر انسانوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ہو ہمارے ڈیپ اوشن یا وہ ہمارے ہی درمیان گھوم رہے ہوں اور ہماری سیولیزیشن کو سٹڈی کرتے ہوں دیکھئے اگر آپ ایک شارک کو سمندر میں ڈونڈ رہے ہو اور ایک چمر سے سمندر کے پانی کو لیں اور چیک کریں اس میں شاک نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پورے سمندر میں کوئی شاک نہیں ہے ہم تو یونیورس کے صرف 5% کو ہی جانتے ہیں اور کتنے راست ابھی ہم سے چھپے ہوئے ہیں آج کے لئے یہی تھا لیکن جانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں میں نے اس ویڈیو مکتایا تھا کہ یونیورس 93 بلین لائٹیر تک پھیلا ہوا ہے جبکہ بگ بینگ تو 13.5 بلین سال پہلے ہوا تھا اور یونیورس لائٹ سے زیادہ تیز سے نہیں پھیل سکتا آئی مین یونیورس کو تو 13.5 بلین لائٹیر سے کام پھیلنا چاہیے تھا لیکن 93 بلین تک ایکسپینشن کیسے ہو گیا کیا ایکسپینشن لائٹ کی اس پیل سے زیادہ تیز ہے میں آپ کو اس کا ایک ہنٹ دوں گا یونیورس is not expanding from a single point سارا جواب اسی میں چھوپا ہوا ہے اپنے دماغ کو دڑھائیں اور اس سوال کا جواب مجھے کمنٹ بوکس میں دیں اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی تو پتا چلیں آپ کتنی amazing scientific ویڈیوز دیکھتے ہیں ہماری ملاقات جلدی ہوگی نئی science ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے آگ یاد رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا موسیقی